پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے مستحق افراد میں راشن کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے پی ٹی آئی پچاس ہزار مستحقین میں راشن تقسیم کر رہی ہے جس کا ڈیٹا بھی موجود ہے جس کو دیکھنا ہے آ کر دیکھنا یہاں پر کس کس کو راشن پہنچ چکا اس پر لکھا ہوا ویریفائیڈ یعنی ان کو راشن پہنچ چکا پچاس ہزار فیملیز کو راشن پاٹنے جا رہے ہیں جس میں سے ابھی تک پندر ہزار چارسو 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 چینٹالیس کا یہ ہمارے پر لیٹا ہے آپ کو پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی راشن ملا ہے میرے وطن میرے بس انصاف کے رکنے قومی اسمبلی آفتاب صدیقی نے لوگ ڈاون کے دوران مستحق افراد میں راشن تقسیم کرنے کے لیے کمپیوٹر آئی سسٹم متعارف کروا دیا پاکستان تحریکین صاحب کے رکنے آفتاب صدیقی نے اپنے حلقے کے مستحق افراد میں راشن تقسیم کے لیے خصوصی سیل قائم کر دیا کراچی میں تقریبیں پچاس لاکھ سے زیادہ کے لوگ جو ہے وہ بے روزگار ہو گئے ہیں تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی کونسٹرنسی اور کراچی شہر میں اس قسم کے لوگوں کے لیے راشن ڈسٹریبیوٹ کریں جس طرح سے کام کیا جا رہا ہے سب سے اس کی جو زندہ مثال ہے وہ ہے آفتاب صدیقی صاحب جو کہ رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور ممبر ناشنل اسیمبلی ہیں کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے پرائمیسٹر کا جو سلوگن ہے ہم اس کے ساتھ ہم ساری لوگ کھڑے ہیں کہ کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے اس وقت کراچی شہر میں پی ٹی آئی کے تمام امینے اور ایم پی ایس آن کراؤنڈ ہیں جس کی جیسی سرکت ہے ویسے ہی وہ کام کر رہا ہے یہ وہ وقت ہے جس پہ ہم نے سب نے مل کے اپنی قوم کا ساتھ دینا ہے اینے دو سو سینتاریس ایم اینے ہیں آفتاب صدیقی انہوں نے اپنا ایک باقاعدہ کنٹرول روم اس حوالے سے قائم کر دیا یہ میرا سسٹم ہے پیارشن سیسٹریویشن سیل جو ہے ہمارا یہاں ہمارے والنٹیر انجینئر بیٹے میں ہیں یہ ویریفائی کر رہے ہیں انہیں لسٹوں کو جو ہمارے پاس بار اور جیوسی سے آتی ہیں ہم موجود ہیں ایک ایسی شخصیت کے ساتھ جو اپنے حلقے میں کر رہے ہیں انسانیت کی خدمت یہ ہمارا وہ طریقہ کار ہے راشن ڈسٹریویشن کا جو ہم نے اپنے ای میل پہ بھی اور ووٹسیپ نمبر ہے اس پہ ہمارے پاس یہ سارا ڈیٹا آتا ہے بے شمار تجھ پہ نسار کر دوں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم این اے افطاب صدیقی صاحب ویریفائی کرنے کے بعد یہاں پہ کمپیوٹر میں یہ فیڈ کر دیتے ہیں اور فیڈ کرنے کے بعد جب اس کا سمری نکلتی ہے وہ سمری ہمارے پاس جاتی ہے ویرہاوس میں اور ویرہاوس سے وہ راشن ڈسٹریبیوٹ ہونے کے لیے ان کے گھروں تک چلے جاتا ہے موسیقی